پانی کا زیادہ قلت اور قدرت کے فیصلے حیات بنینوں انسان کا وجود پانی کے بنا ناممکن ہے پانی جیسی نعمت پر انسانی زندگی سب سے زیادہ انحصار کرتی ہے فصلیں اگانی ہوں باغ سراب کرنے ہوں کارخانے چلانے ہوں یا بجلی بنانی ہو پانی ان سب کاموں کے لیے لازم و ملزوم ہے ابھی حیات بھی اپنے بقا کے معاملے میں پانی کے محتاج ہے پانی ہمارے روزمرہ استعمال، ماحول، غزائی پیداوار اور صحت کے لیے بھی بنیادی اہمیت رکھتا ہے مگر پانی کی اس اہمیت کے اعتراف کے باوجود ہم اس قیمتی نعمت کے استعمال میں احتیاط سے کام نہیں لیتے پانی کا زیادہ ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ بن چکا ہے ہم پانی کی قلت کے خطرے سے دوچار ہونے کے باوجود اس کی قدردانی ان معنوں میں نہیں کر پا رہے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے سومالیا، روانڈا اور تھر جیسے علاقوں کے باشندے ہی پانی کے حقیقی قدر شناس ہیں جو بوند بوند پانی کے لیے بھی ترس رہے ہیں ہم لوگ بلا وجہ نلکہ کھلا چھوڑتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ اسی دنیا میں کروڑوں لوگ اسی بیش بہا نعمت کی عدم دستیابی کا شکار ہیں ہم پانی کو استعمال اور ضرورت کی چیز نہیں بلکہ بہا کر ضائع کرنے کی چیز سمجھتے ہیں ہر گھر میں نہاتے ہوئے پودوں کو پانی دیتے ہوئے کپڑے، برتن، فرش یا گھاڑی دوتے ہوئے صحیح معنوں میں پانی کے زیا کو دیکھا جا سکتا ہے جو گلیوں میں یوں بہرہا ہوتا ہے گویا اسمان سے چھاجوں برس رہا ہو پانی کے بارے میں بیگانگی پر مبنی ہمارے رویے کے سلے میں قدرت کی طرف سے سزا کے طور پر ملٹی نیشنل کمپنیز اسے بھی پبلک سیکٹر سے پرائیوٹ سیکٹر میں قید کرنے کی دھن میں مصروف ہیں پانی کی نجکاری ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے پہلے شروع کی جا چکی ہے کہ کروڑوں زندگیوں کا انحصار آج کے کیے گئے فیصلوں پر ہے جو کہ ایوان اقتدار حکومتی دفاتر اور کارپوریشنز کے بورڈ روم میں ہی ممکن ہے کیونکہ پانی پر کارپوریٹ قبضے کے بعد ہر بوند گزرتے دن کے ساتھ عوامی دسترس سے دور ہوتی جائے گی کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے نزدیک پانی ایک بازاری جنس ہے نہ کہ انسانی حق آج سے بیس سال پہلے تک کون سوچ سکتا تھا کہ پانی بھی بوتلوں میں بکا کرے گا اور عوام کو اسے صحت بخش بتا کر خریدنے پر مجبور کیا جائے گا اور جب سارفین قیمت ادا کرنے کے متحمل نہ ہوں گے تو سپلائی روک دی جائے گی یہ تجربہ امریکہ کے ان علاقوں میں کیا جا چکا ہے جہاں پانی کے نجکاری کر دی گئی ہے ہم اس دین کے پیروکار ہیں جو وضو کے دوران بھی پانی کے زیاد سے روکتا ہے ہم نے پانی کی اہمیت بھلا دی تو اللہ تعالی نے ہم پر بھی کبھی سیلاب اور کبھی بارشوں کی کمی مسلط کر دی پانی جیسی نعمت کو ہم نے خود زہمت بنا دیا ہے اس کا بے جواز بہانہ ایک جرم ہے جس کا خمیازہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس دنیا میں بھگتنے کے علاوہ اس کا حساب آخرت میں بھی دینا ہوگا موسیقی